بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز اور اب سب سے پہلے بات کریں گے ری بیلڈ کراچی کانفرنس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ شہر کراچی میں جماعت اسلامی کے تحت ری بیلڈ کراچی کانفرنس کا باقاعدہ انعقاد کیا گیا جبکہ کانفرنس میں شہر کائد کے دیلینہ مسائل اور ان کے حل کے لیے تجاویز پیش کی گئی جماعت اسلامی کا بلدیاتی انتخابات کے فوری انعقاد کا مطالبہ کانفرنس میں پانی، ٹرانسپورٹ، بجلی، گیس، تعلیم اور صحت سے متعلق مسائل پر مختلف شعبہ ہائے زندگی سے بابستہ افراد نے اظہار خیال کیا جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم و رحمان کہتے ہیں کہ کراچی کو اختیارات اور اونرشپ کی بے حض ضرورت ہے جمہوری حکومتوں نے سٹوڈنٹ یونین اور لوکل باڈیز پر ہمیشہ شب خون مارا ہے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے آئین میں ترمین کرنا چاہیے کراچی کے لیے بے اختیار شہری حکومت کا قانون پاس کیا جائے پیپلز پارٹی بھی اندر سے شہر کراچی کی مردم شماری کم ظاہر کرنے پر بہت خوش ہے حافظ نعیم و رحمان نے یہ بھی کہا کہ ہر پارٹی کراچی کے وسائل پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہے اب الیکشن قریب ہے تو منصوبوں کے اعلانات کیے جا رہے ہیں مقامی ہوتل میں ری بلڈ کراچی کے عنوان سے منقضہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم و رحمان نے کہا کہ تمام حکومتوں اور جماعتوں نے صرف کراچی کے وسائل پر قبضے کی کوشش کی ہے اس شہر سے معاشی فوائد حاصل کیے تام کسی نے اس شہر کو اون نہیں کیا صرف جماعت اسلامی ہی ہر سطا پر کراچی کے حق کے لیے آواز اٹھاتی رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ انتخابات قریب آ رہے ہیں تو منصوبوں کے اعلانات سامنے آ رہے ہیں گیارہ سو عرب کا لولی پاپ دے کر کراچی والوں کو بے وکوف بنایا گیا میں اب کراچی کو کس طرح سے تعمیر کرنا ہے اور اس تعمیر کرنے کے راستے میں جو جو رکاوٹیں ہیں ان کو کیسے اگور کرنا ہے اس لیے کہ کوئی بھی چیز وشلس بن جائے گی تو وشلس کے اوپر تو کوئی بھی تقدیر تقدیل نہیں ہوتی تو وہ تو ہم نے سنا ہے نا کہ خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی تو یہ تو جدو جہود کرنی پڑے گی اس کے لیے تو آپ کو اس کنسنسس کو ڈیولپ کرنا پڑے گا اور معاشرے کے بہت سارے لوگوں کو اکھٹا کرنا پڑے گا ہمیں خوشی ہوئی جو ہم نے بہت سارے اپنے بزرگوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس بات پر توجہ دلائی کہ اس شہر کو سب سے بڑی جو اس کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آنرشپ چاہیے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ پیپلز پارٹی اندر سے کراچی کی مردم شماری کم گننے جانے پر خوش ہے امیر جماعت اسلامی کراچی نے مطالبہ کیا کہ بلدیاتی انتخابات فوری طور پر کرائے جائیں اور کراچی میں با اختیار شہری حکومت کے قیام کے لیے فوری قانون سازی کی جائے اس وقت فوری طور پر اس بات کی ضرورت موجود ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے جو کینٹرمنٹ کے انتخابات تک ہو گئے جو سب سے زیادہ ڈیلے ہوتے رہے ہیں ماضی میں تو اب کس وجہ سے آپ انتخاب نہیں کر رہے ہمارے ہاں پاکستان ٹی پلز پارٹی کسی حکومت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے انتخاب نہیں کروا رہے کہ ہمیں مردم شماری کے اوپر اعتراض ہے مردم شماری کے اوپر تو ہمیں بھی اعتراض ہیں مردم شماری پر تو ہمارا اعتراضی یہ ہے کہ ہماری تو بقول انور مقصود صاحب کے تصف مردوں کو ہی گنا گیا ہے کونفرنس سے سینیٹر جاوید جبار روزنامہ جسارت کے ایڈیلر شانواز فاروقی اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے آدل گلانی نے بھی خطاب کیا اور اس شہر کے مسائل اور ان کے ممکنہ حل پر روشنی ڈالی جبکہ میزبانی کے فرائز معروف انکر پرسن ڈاکٹر بلند اقبال نے سر انجام دیئے اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ نامبر دانشور اور عدیب انور مقصود نے حکمرانوں کو بڑا مجھورہ دے ڈالا آپ کو بتائیں کہ ملک کے نامبر عدیب اور دانشور انور مقصود کہتے ہیں کہ کراچی شہر ہم سب کا شہر ہے جبکہ کراچی شہر ماں ہے اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں شہر قائد نے ہر ایک کو اپنے سینے سے لگایا شہر کی عبادی بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں جبکہ کراچی میں اب بھی نہیں سمالا گیا تو پھر کبھی کچھ نہیں ہوگا برسر اقتدار لوگوں کو یہ بات سمجھانی پڑے گی کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو ہم سب کو مل کر شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا پڑے گا مجھے آج شام آپ لوگوں کے ساتھ یہاں ہونا تھا اگر مجبوری ہے میں شہر میں نہیں ہوں کسی اور ملک میں ہوں اور یہاں میں اپنی مرضی سے آیا ہوں زبردستی نہیں آیا نہ کسی نے بھیجا مجھے اس شام کی یاد ہمیں شاتی رہے گی کیونکہ اس شام کا مقصد ہے کراچی کو ٹھیک ہونا چاہیے انیس سو اور تالیس سے میں شہر میں ہوں دنیا میں کہیں بھی نوکری کر سکتا تھا مگر میں نے یہ شہر نہیں چھوڑا یہ شہر ہمارا ہے ہم سب کا ہے شہر ہمارے وزیراعظم چاہ رہے ہیں ملک ریاست مدینہ میں تبدیل ہو جائے تو سب جیزہ اہم کام کون کر سکتا ہے جماعت اسلامی اور جماعت تو اس شہر کے لیے جان دینے کو تیار ہے کب سے یہ کام کر رہے ہیں کب سے چاہ رہے ہیں کہ اس شہر کی گلیاں پھر روشن ہو جائیں اس شہر کے گھروں میں پانی آئے اس شہر کے بچے سکول جائیں رات کو کوئی ڈر نہ ہو کیونکہ اس شہر سب کا ہے جیسا کہ سب کہتے ہیں اس شہر ماں ہے اس کی دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں جو بھی آیا اس نے اب اس کو سینے سے لگا لیا اور کہا یہی رک جاؤ وہ رک گیا آبادی بڑھتی جا رہی ہے تو ان کو احساس نہیں ہے کہ شہر کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے یہی وقت ہے اب بھی نہیں سملا ہے شہر تو پھر کبھی کچھ نہیں ہوں گا تو آئیے آج کی شام ہم یہ وعدہ کریں کہ شہر کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں جماعت کیا کر سکتی ہے انشاءاللہ واپسی پر میں اس شہر کے بارے میں تفصیل سے بات کروں گا ہونا تو مصطفی زیدی کا شہر روزانہ ہی پڑھنا پڑتا ہے شہر کے کوچھ و بازار میں سناٹا ہے آج کیا سانہہ گزرا ہے خبر تو لاؤ روزانہ سانہہ نہیں گزرنا چاہیے اس کے لیے ہم کو آپ کو سب کو باہر آنا پڑے گا اور جو لوگ اقتدار میں ہیں ان کو سمجھانا پڑے گا کہ بھائی یہ کرو یہ نہ کرو بہت بہت شکریہ اور اب کچھ بات کریں گے وفاقی وزیر انفرمیشن ٹیکنالوجی سید امین اولک کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر انفرمیشن ٹیکنالوجی سید امین اولک کہتے ہیں کہ کراچی میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہو رہا ہے انہوں نے بھی کہا کہ روا برس نومبر میں گرین لائن منصوبہ شروع ہو جائے گا جبکہ جدید کیسی آر منصوبے کو تین سال کے اندر مکمل کر لیا جائے گا وابدہ نے کی فور منصوبہ لے لیا ہے جبکہ کی فور منصوبہ اب دو سال میں مکمل ہو جائے گا وفاقی وزیر برائے آئیٹی امین اولک نے کراچی کے مقامی ہوتل میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی وزارت دو عرب روپے کی لاوض سے کراچی میں جدید انیمیشن ٹریننگ کے لئے سینٹر آف ایکسلنس قائم کرنے جا رہی ہے تین سو ستر عرب ڈالرز کی عالمی انیمیشن انڈسٹری سے ملک کے لئے ریونیوں کی شکل میں بڑا حصہ لیں گے الحمدللہ سینٹر آف ایکسلنس انیمیشن کے حوالے تھے ایم ایو سائن وار پورے کراچی کے عوام کو پورے پاکستان کے عوام کو زبردست مبارک بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انیمیشن کی جو فیل ہے اس کے اندر 3D گرافک ہے گیمنگ ہے مارڈن ایکوپمنٹ یہ تمام چیزیں یہ اگر ہم مارکٹ دیکھتے ہیں آج کی تو مجھے نظر آتا ہے کہ لگ بگ 3.7 بلین ڈالر کی مارکٹ آج بھی موجود ہے وفاقی وزیر نے کہا پورے ملک کو انٹرنیٹ سرویس سے منسلک کرنا چاہتے ہیں اب پاکستان میں موبائل فون بھی تیار کیے جا رہے ہیں بہت جلد 911 ہیلپ لائن سرویس شروع کر رہے ہیں ہمیں ہر چیز فیچر میں میڈ ان پاکستان کے ساتھ چلنا ہے جب میں نے وزارہ سمالی تو ہم نے کیا دیکھا ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں یہ موبائل فون جو ہے یہ باہر سے امپورٹو کر آ رہا ہے اور پھر ہمیں اپنے ماضی کی غلطیاں نظر آئے کہ ساٹھ کی دہائی میں ستر کے دہائی میں اگر اس وقت ہم گاڑی بنا لیتے تو آج ایلٹو کی بجاہ ہم بی ایم ڈیولو اور آڈی بنا رہے ہوتے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا منسٹر اف آئیٹی نے آپسے بیٹھی مشورہ کیا اور ڈسکیز کیا کہ سب پاکستان میں موبائل فون مینفیکچرنگ ہونی چاہیے پچھلے سال میں میں ہم منسٹر اف آئیٹی نے اسے فائنل کیا جون کے اندر ہم نے کیابنٹ سے اپروپ کر آیا اور جونی کے اندر اسے ہم نے بجٹ سے بھی اپروپ کر آیا اور آج الحمدللہ لاکھ لاکھ سے کہ پاکستان میں موبائل فون مینفیکچرنگ ہو رہی ہے ہم نے نلاق کم ازید کہنا تھا کہ کراچی کو پانی کی فراہمی کا کیا فور منصوبہ وابڈا نے لے لیا ہے اب یہ منصوبہ دو سال میں مکمل ہو جائے گا اور اب کچھ تذکرہ کریں گے ٹرانسپرنس انٹرنیشنل کے سربراہ کا آپ کو بتائیں کہ ٹرانسپرنس انٹرنیشنل کے سربراہ سید عادل گلانی کہتے ہیں کہ کراچی میں پانی کے فراہمی سب سے بڑا مسئلہ ہے انہوں نے کہا کہ کفور کا منصوبہ سندھ حکومت کی وجہ سے رک گیا تھا جبکہ وفا کی حکومت نے کفور منصوبہ سندھ حکومت سے لے کر وابڈا کے سپورٹ کر دیا کفور کی لاغت پچھ سرب روپے سے بڑھ کر دیر سو ارب تک پہنچاتی گئی ہے جبکہ گرین لائن منصوبہ نو ماہ میں مکمل ہونا تھا آج گرین لائن منصوبے کو چھ سال ہو گئے لیکن گرین لائن منصوبہ مکمل نہ ہو سکا کراچی میں پیدا ہوا میں بھی دیجے کارلیج میں انجیوی اسکول میں یہی کا پڑھا با ہوں تو میں کراچی کو اون کرتا ہوں پاکستان کا ایک موٹو ہے کہ گوڈ گوورنس ہونی چاہیے اب وہ میں نے ایز اپ فانڈر میمبر دو ہزار میں قائم کی تھی اور آج ایک کسہ سے ویدارہ چل رہا ہے وہ پائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ کیا چیز غلط ہو رہی ہے اس کو صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہے اور صحیح طریق بتایا جاتے ہیں اب آتے ہیں کہ اس کراچی کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں اس میں میرا انٹرسٹ جو کراچی کو ٹھیک کرنے میں وہ ہے کراچی کے وارٹر سپلائی سکیم کراچی میں چھوڑا سا انٹرکشن دے دوں کہ نائنٹین فورٹی سین فورٹین اگرس نائنٹی سیون کراچی کی آبادی جو سی اس کتاب میں آپ پڑھیں گے کوئی پونے پانچ لاکھ اس میں دہائی سے تین لاکھ جو ہے وہ انڈیا مائگریٹ کر گئے اور نائنٹین ففٹی ون میں اس کی آبادی جو سارے چھے لاکھ ہوگی اس میں کوئی چار لاکھے قریب مہاجر سے اور اب کچھ بات کریں گے ایڈمنیسٹریٹر کراچی بیرستر مرتزہ وحب کے دورہ اورنگی کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ظلہ غربی میں سابق رکنے قومی اسمبلی آفا خان شاہد کے نام سے منصوب پارک کی تزین وارائز ایڈمنیسٹریٹر کراچی مرتزہ وحب نے اورنگی ٹاؤن میں آفا خان شاہد پارک کا افتتح کر دیا مرتزہ وحب نے پارک میں پودا لگا کر شجر کاری بھی کی تھی مرتزہ وحب کہتے ہیں کہ کراچی کی ترقی کے لیے نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں اگر کام کے تسلسل کو نہ روکا گیا تو آئندہ پانچ سال میں شہر کراچی میں مضبط تبدیلی نظر آئے گی ہم بلدیاتی الیکشن کے لیے تیار ہیں میں نے خود فروری مارچ تک الیکشن کی تجویز پیش کی تھی اورنگی ٹاؤن میں افاقان شاید پارک کے افتتائی تقریب منعقد کی گئی میمانے خصوص ایڈمیسٹرٹر کراچی مرتزہ وحب نے پارک کا افتتائی کیا پودے لگائے اور وزٹ کیا مرتزہ وحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا یہ اورنگی ٹاؤن کا تباہلی کا شکار پارک تھا جسے عوام کی تفریق کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا ہے میں نے ڈسٹرٹ ویسٹ کا جب دورہ کیا تو انہوں نے اس پارک کی نشاندہی کی جس کی لوکیشن تو بڑی آئیڈیل تھی بہت اچھی جگہ پر واقع تھا لیکن لیکن تباہلی کا شکار تھا اس کے جو دروازے تھے وہ یہاں کی عوام کے لیے بند تھے علی احمد جان صاحب انہوں نے لیاقت آسکانی صاحب نے اس کی نشاندہی کی اور کہا کہ ایم سی کو ڈی ایم سی کو فوری طور پر اس پارک کو ریہیبلیٹیڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ڈسٹرٹ ویسٹ کی عوام اور بالخصوص ہماری اورنگی ٹاؤن کی جو عوام ہے اس کا ایک دیرینہ مسئلہ حل ہو پائے گا انہوں نے کہا اگلے دو مہینے کراچی کے لیے اہم ہیں مختص رغم نیک نیتی سے استعمال کرنا چاہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ویسٹ کے لیے پچاس سے ساٹھ کروڑ روپے کلک میں منظور کیا جو کہ اگلے نو مہینے میں خرچ کیا جا سکتے ہیں اگر اس میں رکاوٹیں نہ آئیں کوئی سٹے آرڈر نہیں آیا کوئی انکوائی سٹارٹی اسی طریقے سے ڈسٹرٹ سینٹرل کے لیے تقریباً ساٹھ سے پیسٹ کروڑ روپے کا مختص کیا گیا ہے جس کے اوپر تمام سکیموں کو بی ایم سی سینٹرل نے جمع کرا دیا ایک کلک کے پاس اور انشاءاللہ ان کو بھی ہم جلدی سے افروف کرا کے امپلیمنٹیشن سٹیج پہ جائیں گے مطلعہ وہاں کا مزید کہنا تھا اگر کام کے تسلسل کو نہ روکا گیا تو آئندہ پانچ سال میں کرانچی تبدیل نظر آئے گا ہم بلدیاتی الیکشن کے لیے تیار ہیں میں نے خود فروری مارچ تک الیکشن کی تجویز دی تھی انہوں نے کہا اور ان لائن کام مکمل ہونے جا رہا ہے سڑکوں کی تعمیر بھی کر رہے ہیں اس موقع پر ماغونہ وزیراعالحسن لیاقت اسکانی ایڈمسٹریٹرہ ڈی ایم سی ویسٹ عبدالحلیم جاگیرانی میوسپل کمیشنر اشفاق ملہ اور آفا خان شاید محروم کے فزن واف فیملی موجود تھی کیمرامین سید تابش کے ساتھ حفظ انساری میٹر وانیوز کراچی اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایڈمسٹریٹر کراچی بیرسر مرتضی وحاب کا ڈی ایم سی سینٹرل ورک شاپ کا دورہ ایڈمسٹریٹر بلدی عبستی ڈاکٹر سید محمد علی زیدی کی ناکارہ اور قابل استعمال گاڑیوں سے متعلق ایڈمسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب کو بریفنگ مرتضی وحاب کہتے ہیں کہ یہ وہی ادارے ہیں جن کے عالی حکام پہلے فنڈز کا رونا روتے تھے اختیارات کا رونا رونے کے بجائے کام پر توجہ دی جاتی تو شہر کی حالت ابتر نہ ہوتی مرتضی وحاب نے بھی کہا کہ گاڑی پچھلے پیتیس چالیس سال سے خراب کھڑی تھی ڈی ایم سی نے اپنے فنڈز ان گاڑیوں کی مرمت کروائی مشین ری قابل استعمال ہونے سے زلہ وستی میں صفائی کے مزید بہتر اقدامات ہو سکتے ہیں آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وحاب کا ڈی ایم سی سینٹرل ورکشاپ کا دورہ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وستی ڈاکٹر محمد علی زیدی کی ناکارہ اور قابل استعمال گاڑیوں سے متعلق ایڈمنسٹریٹر کراچی کو بریفنگ کہتے ہیں کہ یہ وہی ادارے ہیں جن کے عالی حکام پہلے فنڈز کا رونا روتے تھے جبکہ اختیارات کا رونا رونے کی بجائے کام پر توجہ دی جاتی تو شہر کی یہ حالت نہ ہوتی یہ گاڑیاں پچھلے 35-40 سال سے خراب کھڑی تھی ڈی ایم سی نے اپنے فنڈز سے ان گاڑیوں کی مرمت کروائی جبکہ مشینری قابل استعمال ہونے سے زلہ وستی میں صفائی کے مزید بہتر اقدامات ہو سکتے ہیں کراچی میں ڈی ایم سی سینٹرل ورک شاپ کے دورے کے دوران مرتضی وحب نے کہا کہ مشینری قابل استعمال ہونے سے زلہ وستی میں صفائی مزید بہتر اقدامات ہو سکیں گے جبکہ صفائی کی مشینری کے لیے بیکار کھڑی گاڑیوں کی مرمت کے بعد انہیں قابل استعمال بنا دیا گیا ان کا کہنا تھا کہ گاڑیوں کی مرمت سے زلہ وستی میں صفائی سترائی کے عمل میں تیس فیصد فرق پڑا ہے یہ وہی ادارے ہیں جن کے عالی حکام پہلے فنڈز کا رونہ روتے تھے ڈی ایم سی نے اپنے فنڈز سے ان گاڑیوں کی مرمت کروائی ہے اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر بلدی عوستی ڈاکٹر سید محمد علی زیدی نے ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرستر مرتضی وحب کو زلہ وستی کے حوالے سے بریفنگ دی انہوں نے کہا کہ خراب کھڑی گاڑیوں کی مرمت کے بعد انہیں قابل استعمال بنایا جائے ڈی ایم سی سینٹرل کے دورے کے موقع پر ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرستر مرتضی وحب نے ڈی ایم سی کے اقدامات کو بھی سراہا اور ایڈمنسٹریٹر بلدی عوستی علی زیدی کے اقدامات کی تعریف کی دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ شہر کراچی میں تجاوزات کے خلاف کاروائییں جاری ہیں آپ کو بتائیں کہ بلدی عوزمہ کراچی کا محق میں صداد تجاوزات سیل کا چھٹی والے دن بھی ایکشن چاری کراچی کے دو بڑے زلا میں بڑی کاروائیاں زلا جروبی میں کلفٹن میں گرین بیلڈ اور سرویس روڈ پر کاروائی جبکہ زلاوستی میں نوت کراچی کے مختلف علاقوں ایکشن بلال ٹاؤن پانچ ہزار روڈ پر تجاوزات کے خلاف کاروائی دکان اور ہوتل کے آگے بنائے گئے چبوترے سیڑیاں اور دیوارے مسمہ جبکہ سٹال کے بلن پتھارے کرسیاں میزے اور دیگر تجاوزات کو ضبط کر لیا گیا کراچی کراچی کو صاف کرنا ہے تجاوزات سپاک کرنا ہے مہک میں زدادے تجاوزات چھٹی کے دن بھی انیکشن مہک میں زدادے تجاوزات نے کراچی کے دو اسلام انکروچمنٹ کو ٹھکانے لگانے کی ٹھانی ڈائریکٹر انٹ انکروچمنٹ بشیر صدیقی کی زیر نکرانی زلہ جنوبی کے علاقے کلفٹن میں قائم شاپنگ دوسرے چاند مہک میں زدادے تجاوزات نے زلہ وستی میں نورت کراچی کے مختلف علاقوں سمیت دو منٹ چورنگی اور بلال ٹاؤن پانچ ہزار روڈ پر بھی کارروائی کی کارروائی کے دوران دکانوں اور ہٹل کے آگے بنائے گئے چھبوترے سیڑھیں اور خیر قانونی طور پر بنائے گئی دیوارے میں اسمار کر دی گئیں کھانے پینے کے سٹال کیبن ریڑی پتھارے کرسیاں میں سے تخت لوہے کے تندور کنے کی مشین اور دیگر کو ہٹا دیا گیا اس موقع پر انصداد تجاوزات ٹیم کے ساتھ علاقہ پولیس رینجر اور دیگر اداروں کی موجود تھیں تجاوزات روزانہ چیک تقسیم کیے جاتے ہیں اچھ دی والے دن بھی ان کو چیک دی جا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کی آئی ڈی بنی ہوئی ہے یعنی کہ اجر نال اور انگی نال پر ہم نے آئی دن پر ایشو کیا تھا ان کو دھروں پر فون کر کے سینئر ڈائریکٹر لینڈ انٹ انکروشمن بشیر صدیقی نے گچہ نال اور انگی نال کے متاثرین میں چیک تقسیم کیے اور افسران کی کار کردگی کو بھی سراحہ اور آپ کچھ عدالتی خبروں کو بولیٹن کا حصہ بنائیں گے اور خبر شامل کریں گے سن ہائی کورٹ سے آپ کو بتائیں کہ سن ہائی کورٹ نے کیمسی حکام کی جانب سے اپنے ریٹائر ملازم کو واجبات ادا نہ کرنے کا معاملہ کیمسی سے ریٹائر ہونے والے مجیب الدین فاطمی نے عدالت سے رجوع کر لیا عدالت سے گروپ انشورنس اور فنڈ زلوانے کے حکم کے استدعہ کر دی گیمسی حکام نے میری درخواست پر کوئی کارروائی نہیں کی درخواست گزار کا موقع اور اب کچھ تذکرہ کریں گے کراچی کی پارکنگ مافیا کا آپ کو بتائیں کہ عدالت ریمارکس کے باوجود کراچی میں چارج پارکنگ جاری ہے جب سندھ ہائی کورٹ کے سخت ترین ریمارکس کے باوجود انتظامیہ کے کانوں پر جو نہیں رہیں گی شہر کراچی کے مختلف علاقوں میں غیر کانونی پارکنگ سائٹ سب بھی موجود ہیں جبکہ شہریوں سے پیسے بٹوڑنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی اب تک عمل میں نہیں لائی گئی شہر کراچی میں چارٹ پارکنگ کیس کا معاملہ عدالت نے شہر بھر کی ڈی ایم سیز کمیشنر کراچی ڈی آئی ٹریفک پولیس اور دیگر سے تفصیلی جواب طلب کر لیا سندھ ہائی کورٹ میں جاری سماعت میں جسٹس محمد اقبال کلھوڑو نے کہا کہ کس قانون کے تحت شہریوں سے پارکنگ فیس وصول کی جا رہی ہے ڈی ایم سی ٹریفک پولیس اور دیگر کو جا کر بتا دو پارکنگ فیس کے نام پر بھتا خوری بند کی جائے عدالت نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کل کو گھر کے بار گاڑی کھڑی کرنے پر بھی پارکنگ فیس وصولی شروع نہ ہو جائے عزتدار لوگ اپنی عزت بچانے کیلئے بیس تیس روپے دے کر جان چھڑواتے ہیں چارج پارکنگ کے حوالے سے عوام نے کہا کہ عدالت نے بلکل صحیح کہا ہے ضرورت سمر کی ہے کہ اس پر مکمل عمل کیا جائے یہاں چلو گورنمنٹ کو دو جائے نا پیسہ گورنمنٹ کو بھی نہیں جا رہا وہ پتہ نہیں کس کو لاد رہے کس کو نواز رہے یہ تو پورا کا پورا مافیا ہے آپ کس کس کو جا کے پکڑیں گے عدالت کے فیصلے کو لوگ اپنے اگنور کر دیتے ہیں صرف فیصلے آتے ہیں اس کے اوپر کوئی عمل درامت نہیں ہوتی صرف یہ کہ اپنا گل دیں یہ سارے مافیا موجود ہیں یہ کبھی کوئی جن کے پاس جاؤ اپنی الگ یعنی لگا کے رکھے میں آپ ستر میں چلے جاؤ پارکنگ لینے باوجود بھی بائیک اٹھا کے لے جاتے سارے سرکاری ملازمین اپنے بندوں کو سیند ہائی کورٹ کے مطابق پارکنگ مافیا کی خلاف ہر طرح کی کاروائی کرتے ہوئے پارکنگ مافیا کے نام پر بھتہ بند کیا جائے جائے جبکہ تمام متعلقہ حکام سے 29 اکتوبر تک تفصیلی جواب بھی طلب کر لیا گیا ہے خبر اور بھی ہیں شامل کریں گے اس ویلکم بیک خبروں کے سلسلے کو اسی طرح آگے بڑھائیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ شہر کراچی کا مشہور و معروف پارک عزیز بھٹی شہید زبو حالی کا شکار ہو گیا آپ کو بتائیں کہ قومی ہیرو کے تفصیل جانیں گے اپنے نمائند احمی رساک سے جی احمی رساک بتائی گا کیا صورت حال ہے اس وقت پار کی مقام سے آگاہی دلوانے والے ہیں وہاں پر یہ تمام کہاوات یقینی طور پر درست بیٹھتی ہے اس وقت میں کراچی کا شرقی کے عزیز بھٹی پارک داخلی راستے پر کھڑا ہوں اور یہاں پر یہ عالم ہے کہ پورا تفریح مقام کے نام پر پارک بطرین سیوریج کی پر موجود ہے اور یہ مین انٹریلز ہے جہاں پر آپ منظر دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے پورا یہاں پر جو پارک کا راستہ ہے بطرین سیوریج کی لپیٹ میں ہے اتنا یہاں پر پانی کھڑا ہے مسلسل گٹر رہے ہیں سیوریج لائن جو ہے بطرین ٹوٹ پوٹ کے شکار ہے جس کی وجہ سے پورا آہتہ جو پارک ہے بطرین سیوریج کی لپیٹ میں بارہا یہاں پر جو کہ یہاں کے لوگ رہنے والے ہیں یہاں کے جو لوگ اس پارک کا رکھ کرتے ہیں مطالق محکموں کے سوالے سے آگاہی کر چکے ہیں لیکن ان کے قائنوں پر جو تک نہیں رہنگی ہے واتر انڈ سیوریج بوٹ کی کیا ہی بات کی جائے انہوں نے ترقیاتی کاموں کے نام پر عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے نام پر اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں لیکن بات کر لی جائے دائریکٹر پارک کے حوالے سے ایکنی طور پر کیمسی کے ڈائریکٹر کی بات کر لی جائے تو یقینی طور پر ان کے کاروں پر بھی تک جو تک نہیں رہنگی ہے ڈی سی زلہ شرقی کی بات کر لی جائے یا پھر ایڈمیسٹریٹر زلہ شرقی کی بات کر لی جائے تو یقینی طور پر انہوں نے بھی ابھی تک اس طرح ندرسانی میں اثر آ جائے کہ ان کی صحت میں یقینی طور پر اضافہ ہو لیکن یہ عزیز بٹی پارک کا منظر ہے پورا آہاتم بطرین سیگریج کی لپیٹ میں ہے اسٹریٹ لائٹ کی بات کر لی جائے تو اسٹریٹ لائٹ تو موجود ہے پارک کے اندر لیکن کوئی بھی قابل یقینی طور پر عوام کو ریلی فرام کرنے کے لئے کوئی بھی نہیں تمام سٹریٹ لائٹ ہے نہ کہ رہا ہے یہ پارک کا بیقینی طور پر انتظامی کی جانب دیکھ محول میں آ سکے اور صحت مندانہ محول یہاں سے لے کر جا سکے اب یہاں کے مکینوں کا بھی یہی مطالبہ ہے جو کہ یقینی طور پر روز بار روز یہاں کے مکین کر رہے ہیں اور اس وقت یہاں پر کنڈیشن بہت گمہیر ہے اور نظر ثانی کی یہاں پر فریاد لوگوں کی کراشی کی خستہ حال سڑکوں کا آپ کو بتائیں کہ نیپا چورنگی کو جوہر مور سے ملانے والی سڑک کی خستہ حال تحال برقرار ہے جبکہ گہرے گڑے مسروف ترین شہرہ کی اب زینت بن گئے سیورش کا الودہ پانی بھی سڑک کا مقدر بن کر رہ گیا شہرہ سے ساتھ رنوما ہوتے ہیں لوگ قیمتی جانوں سے بھی جاتے ہیں مگر عوامی جانوں کا کسی کو کوئی خیال نہیں یہ ہے نیپا شورنگی کو جوہر مور سے ملانے والی مرکزی سڑک جو کے کرپٹ انتظامیہ کی عدم کار کردگی کی بدولہ داشت تباہی کے دہانے پر پہنچ دو مہینے ہو گئے نہ کوئی پوچھ نا کوئی دیکھ نا رہا رہا روڈ راشد مناز کی طرف جا رہا رہا لوگ بڑے پریشان ہیں اور پورسان حال نہیں ہی لوگ بڑی پریشانی ہے گھر سے کوئی نکل نہیں سکتا بہت سے بچے پانی میں گر جاتے لیڈیز گر پول کے نیچے واتر بورڈ والوں کی لائن ڈیمیج ہے جس کے شکایت ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں یہاں بھی اس روڈ پہ بھی جس کا پانی بلوک 11 اور 10 میں دونوں جگہ جاتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے پر فنڈ نہیں ہے یا بنانی پائے دوسرا یہ بھائی یہ سامنے جو حضر پٹک روڈ جا رہا ہے یہاں پر ایمیج صاحب نے بڑی مہرمانی کہ انہوں نے لائن ڈلوائی لیکن لائن وہ کام آدھورہ رہ گیا اور جس کے ویسے آگے جو نظارت ہے وہاں پر چوکنگ ہے جس کے ویسے پانی پاس نہیں ہوتا جس دن پانی کھلتا ہے یہ ساف پانی روڈ کے دونوں طرف بہہ رہے یہ دونوں طرف ساف پانی بہہ رہے یہ گندہ پانی نہیں یہ لائن کا پانی چوبیس گھنڈے پانی کھلتا ہے چوبیس گھنڈے بن رہتا ہے چوبیس گھنڈے جس پانی کھلتا ہے یہ دونوں روڈ تالاپ کی شکل اختیار کری آتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں روڈ بنانے کوئی فائدہ نہیں جب تک یہ لائن صحیح نہیں ہوگی تب تک نہیں ہوگا جب تک نظارت کی لائن نہیں ٹھلے گی تب تک نظام صحیح نہیں ہو سکتا تباہی سے دو چار ہونے پر گاڑی شہرہ پر اور آپ کو ذکر کریں گے زلہ کورنگی میں لگائی جانے والی کھلی کچہری کا آپ کو بتائیں کہ زلہ ملیر میں کھلی کچہری بھی فقط نمائشی ثابت ہوئی کھلی کچہری میں بیان کردہ مسائل بھی حل نہ ہو سکے لانڈی کے رہائش علاقوں میں کچھرے کے امبار بدستور برقرار شہر قائد میں کچھرے کے ڈھیر اُبلتے گٹر اور ناکارہ سیورج نظام نے عوام کی پریشانیاں مسید پڑھاتی کراچے کے علاقے لانڈی ٹاؤن میں بھی سیورج کا پانی جمع ہو گیا مختلف مقامات پر جگہ جگہ کچھرے کے ڈھیر علاقے میں مختلف بیماریاں پیدا کرنے لگے بلدیاتی مسائل سے پریشان شہریوں نے کہا کہ کھلی کچھریوں کے نام پر بیوقوف بنایا جا رہا ہے ہمارے مسائل جو کہ تو ہے ہم ایسی کسی کھلی کچھری کو نہیں مانتے جہاں ہمیں بلایا ہی نہیں جاتا لانڈی بھی آ کرو سمجھے ایک ہی جگہ نہیں ہوتا مسائل مسائل تو پورے شہر کے ہے کھلی کچھری تو آبادی کے اندر چاہیے ہے گراؤنڈ حال کے اندر تو شادی کا پکڑام ہو رہا یہاں پر آئیں یہ لانڈی چھے کا علاقہ ہے کچھرا کنڈی ہے لوگ کچھرا لانڈی میں نہ ہی تفریحی پارکس اپنی صحیح حالت میں موجود ہے نہ ہی کھیلوں کے گراؤنڈ پر کوئی بلدیاتی نمائندے توجہ دینے کو تیار ہے شہر کو کچھرے اور سیورش کی گندگی سے آزاد کرنے کے حکومتی دعوے آخر کب پورے ہوں گے یہ بات کسی کو معلوم کھوکرا پارک چار نمبر کے قدیم پارک میں تفریحی سہولیات کا بڑا فقدان پارک میں گھانس اور جھولو کا بھی کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا تفریحی سہولت سے بھی محروم مکینوں کا پارک کی تزین و آرائش کرانے کا مطالبہ مکین کہتے ہیں کہ پارکوں کی باقی پارک بھی مطالبہ افسران کی نا اہلی کا شکار ہو گیا پارک میں نہ جھولے موجود ہے نہ ہی گھاس جس کے باعث شہری تفریحی سہولت سے بھی محروم ہو گئے پارک کی خستہ حالی پر بات کرتے ہوئے علاقہ مقینوں نے بتایا کہ اس پارک میں ہم کھلی لوگ کرتے ہیں بیٹھ کے ہم تو یہ کہنا چاہیں گے سر علاقے کے لوگ ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ اچھا جس طرح پہلے بنا ہوئے جس طرح خوبصورت بن جائے پارک عوام کی سہولت کیلئے بنایا گیا تھا لیکن یہاں گاڑ تھا وہ چور تھا اس سارا سامان یہاں بلدیاتی نمائندوں کی ادم دلچسپی اور غفلت کے سبب کراچی کے پارک ایک ایک کر کے زبو حالی کا شکار ہو رہے ہیں جبکہ پارکوں کی خستہ حالی دور کرنے کو نہ سندھ حکومت تیار ہے نہ ہی متعلق افسران اور ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ زلہ کورنگی کو بلدیاتی مسائل نے اپنے لپٹے میں لے لیا زلہ کورنگی بلدیاتی مسائل میں بری طرح جکڑ کیا کچھرے کے امبار عوام کے لیے مبالی جان بن گئے جبکہ گرین بیل بھی کچھرے کے ڈھیر لگنے سے مکمل طور پر تباہ ہونے لگی گنگی کورنگی میں بلدیاتی مسائل عوام کی زندگی جیرن کرنے لگے جبکہ شہری زلے میں لگائی جانے والی کھلی کچھری سے بھی لائل نکلے اس موقع پر کورنگی کے مکینوں نے متعلق حکام کو آڑے ہاتھ لیتے ہوئے کہا کہ یہ انتظامی اپنے چند لوگوں کو بلا کر نا جانے کہاں کھلی کا چہری لگا رہی ہے ہم سے پوچھئے ہم آپ کو بتائیں کہ یہاں کتنے مسائل ہیں کھلی کے جہری یہ کھلی کے جہری ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فیلال اتنا ہی کچھ دیر میں حاضر ہوں گے نیوز ہیڈلائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے میٹرو ونیوز موسیقی